بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی اور وہ بھی صرف 2 انگریڈینٹ ریسیپی ہے آج ہم بریڈ پوٹیٹو رولز بنائیں گے بہت ہی آسان اور نئے انزاز میں اور بہت ہی ڈیلیشیس تو چلیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں 3 پوٹیٹوز اور اس کی ہم کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے دوائیں گے اور پھر ہم وائل کریں گے وائل کے دوران میں نمک بھی یوز کرتی ہوں پانی میں تاکہ پوٹیٹوز جو ہے وہ ٹیسٹی بنیں تو ساتھ میں یہاں پر ہم بریڈ لے رہے ہیں بریڈ کے جو سائٹس ہیں وہ ہم کٹ کریں گے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بریڈ کے جو سائٹس ہیں وہ ہم کٹ کریں گے اور پھر ہم بریڈ یوز کریں گے اور پوٹیٹوز ہم یوز کریں گے بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ لوگ اسے افطار میں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور انگریڈنٹس بھی بالکل عام ہے اور ہر گھر میں ایویلیبل ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اب سے پہلے ہم بریڈ سے اس کے سائٹس الگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسی بریڈ کو یوز کریں گے اور بریڈ پوٹیٹو رولز ہم بنائیں گے اس میں نہ چکن کی ضرورت ہے نہ گوشت کی نہ کیمک کی بلکہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے صرف ٹو انگریڈنٹس اس میں چاہیے اور وہ بھی بہت ہی ڈیلیشس ریسپی ہے تو سمپل ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں پانی اسے آپ لوگ بہت ہی کم کم پانی ہم ایڈ کریں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے یہاں پر ابھی ہم پوٹیٹو کو میش کریں گے پوٹیٹو کو ہم اچھے طریقے سے میش کریں گے اور پھر ہم سپائسز ایڈ کریں گے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں پوٹیٹو کو ہم نے وائل کیا ہوا ہے اور ابھی ہم اس کی میشنگ کر رہے ہیں میشنگ کے بعد پھر ہم ایڈ کریں گے سپائسز اور سپائسز ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اسے بریڈ کے اوپر لگائیں گے اور بریڈ رول بنائیں گے اور اسے پھر ہم فرائے کریں گے تو بہت ہی آسان ریسپی ہے امید ہے آپ لوگ اسے افتاری میں ضرور ٹرائی کریں گے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے تو یہاں پر ہم پوٹیٹو کی میشنگ کر رہے ہیں پوٹیٹو کی میشنگ ہم اچھے طریقے سے کریں گے بہت ہی سمودھ سا ہم میش کریں گے یہاں پر ابھی ہم ایڈ کریں گے سپائسز تو گرم مسالہ پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں ہافٹی سپون سے بھی بہت ہی کم اور ہافٹی سپون دنیا پاورڈر میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور ہافٹی سپون سے بھی کم میں ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی کم کم سپائسز میں یوز کرتی ہوں اور ہافٹی سپون زیرہ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں نمک تو ہم پہلے ہی ایڈ کر چکے تھے دیورنگ بوائلنگ تو یہاں پر ابھی ہم ان سپائسز کو بھی مکس کریں گے اس پوٹیٹوز میں اسے ہم اچھے طریقے سے میش کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ یہ سپائسز اچھے طریقے سے اس پوٹیٹوز میں مکس ہو جائے تو یہاں پر ابھی ہم اپنے روہ کو تیار کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے بریڈ کے اوپر لگائیں گے اور بریڈ پوٹیٹو رول ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کیا ہوا ہے سپائسز کو اور ابھی ہم یہاں پر بریڈ لے رہے ہیں جو سلائسز ہم پہلے ہم نے لیے تھے تو یہاں پر ابھی میں پوٹیٹوز ایڈ کر رہی ہوں بریڈ کے اوپر اسے ہم فل کور کریں گے اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے رول شیپ میں تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ہم پوٹیٹو ایڈ کر رہے ہیں سپائسز بھی ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں اور سمپل سپائسز ہے جو ہر گر میں ایویلیبل ہے اور ابھی ہم اسے لگا رہے ہیں بریڈ کے اوپر بریڈ کے جو سائیڈز ہے وہ ہم کٹ کر چکے ہیں اس سے الگ کر چکے ہیں اور ابھی ہم آرام آرام سے یہاں پر ایڈ کریں گے پوٹیٹو اور وہ بھی بریڈ کے اوپر تو بہت ہی سمپل اور ایزی سنیکس ہیں تو آپ لوگ اسے رمضان میں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ٹور انگریڈینٹ ریسپی ہے اور سمپل ریسپی ہے اور بہت دلیشیس ریسپی بھی ہے تو اسے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں ہیلتھی ریسپی ہے اور ابھی ہم یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں پوٹیٹو جو ہم پہلے سے بوائل کر چکے تھے اس میں سپائسز بھی ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے سمپل کٹنگ کریں گے یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی آرام آرام سے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے بریٹ کے اوپر ہم نے بہت ہی کم پانی بھی ایڈ کیا تھا تاکہ یہ سوفٹ ہو تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آپ لوگ شیپ ڈیفرنٹ بھی دینا چاہتے ہیں لیکن میں یہاں پر سمپل ہی اس کی بس کٹنگ کروں گی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کے لیے جو پیسٹ ہے وہ دوبارہ بنائیں گے اور اس میں بھی ہم سپائسز ایڈ کریں گے یہاں پر میں میدہ لے رہی ہوں میدے میں ہم شامل کریں گے ریڈ چیلی پاورڈر ہاف تی سپون سے بھی بہت ہی کم میں یوز کرتی ہوں بہت ہی کم سپائسز ہم یوز کریں گے کالی میرچ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف تی سپون اور نمک ہم یہاں پر ابھی ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم ہلی پاورڈر بھی یوز کریں گے ابھی ہم ساتھ میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کا ایک نرم سا پیسٹ ہم بنائیں گے اسے ہم اچھے طریقے سے سموچ سا ہم پیسٹ بنائیں گے اور پھر ہم اس میں ڈپ کریں گے اگر آپ لوگ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ لوگ سمپل انڈے کو بھی لے سکتے ہیں اسے آپ لوگ انڈے کو آپ لوگ بیٹ کریں اور اس کا جو پیسٹ بنائیں اور اس میں پھر آپ لوگ ڈپ کر سکتے ہیں اور پھر بڑیٹ کرمز میں اسے ڈپ کریں اور آسانی سے فرائے کریں então یہاں پر میں میدہ لے رہی ہوں اگر انڈA نہیں ہے تو آپ لوگ میدہ لے سکتے ہیں اس میں سپائسز ایڈ کریں اور ایک پیسٹ بنائیں یہاں پر ابھی ہم بریڈ کرمز لے رہے ہیں جو پیسٹ ہم نے میدے کا بنایا ہوا تھا وہ ہم یوز کریں گے اور بریڈ پوٹیٹوز کو ہم یوز کریں گے جو پہلے ہم نے بنائے ہیں تو ابھی ہم اسے ڈپ کریں گے میدے میں جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے اور ابھی ہم اسے بریڈ کرمز میں بھی ڈپ کریں گے اور بریڈ کرمز لگائیں گے اور پھر ہم اسے فرائی کریں گے اگر آپ لوگ کے پاس گھر میں میدہ نہیں ہے تو آپ لوگ سمپل انڈا بھی لے سکتے ہیں اور اسی کے پیسٹ میں آپ لوگ ڈپ کر سکتے ہیں اور پھر اسے بریڈ کرمز میں بھی ڈپ کریں بریڈ کرمز بھی یہاں پر لگائیں اور پھر اسے ہم فرائی کریں گے تو بہت ہی سمپل ریسپی ہے امید ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور فرائی کریں گے آپ لوگ ساتھ میں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائنٹلی لائک کریں اور ساتھ میں آپ لوگ فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی تو یہاں پر ابھی ہم پین میں آئل لے رہے ہیں آئل کو ہم گرم کریں گے اور پھر ہم پین کو میڈیم رکھیں گے یہاں پر میں اٹ کر رہی ہوں بریڈ پوٹیٹوز جو رول ہم نے بنائے ہوئے ہیں ابھی ہم اسے فرائی کریں گے تو بہت ہی آسان سنیکس ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی بھی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اور ساتھ میں آپ لوگ کمنٹس ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کریں میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی آسان آسان ریسپیز لاتی ہوں اور ہمیشہ میں ان انگریڈنٹس کو یوز کرتی ہوں جو ہر گر میں آویلیبل ہو اور میں بہت ہی سمپل انگریڈنٹس یوز کرتی ہوں سمپل سمپل ریسپیز لاتی ہوں آپ لوگ کے لئے تو آپ لوگ اسے ضرور سبسکرائب کریں تو یہاں پر ابھی ہم اسے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ آویل کو ہم گرم کریں گے اس کے بعد ہی ہم میڈیم فلیم پہ اسے فرائی کریں گے اور پھر ساتھ میں آپ لوگ اس کے ساتھ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں اگر چٹنی نہیں ہے تو آپ لوگ کیچپ اور مایونیز کے ساتھ بھی اسے انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے سمپل ریسپی ہے تو امید ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں گے اور اسے آپ لوگ لائک کریں گے تو ابھی ہم اسے تھوڑی دیر میں ڈش آؤٹ کریں گے اسے ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے ہر ایک انگل سے ہم اسے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اسے ہم پین سے نکال رہے ہیں پلیٹ میں ہم اسے الگ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے جو بریڈ پوٹیٹو رولز ہیں وہ بلکل ریڈی ہے آپ لوگ کلر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے بریڈ پوٹیٹو رولز بنے ہیں تو ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارے بریڈ پوٹیٹو رولز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اسے ابھی میں انجوائی کروں گی کیچپ کے ساتھ تو آپ لوگ بھی اسے افطار میں ضرور ٹرائی کریں اور اسے انجوائی کریں آخر میں اپنا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا اللہ حافظ